بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین بہاریہ مکعی پر فال آرمی ورم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے محکمہ زراد پیسٹ وارنک کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ مظفرگڑ اکارا لئیہ ڈسٹے خاص کر یہاں پر فال آرمی ورم کے حملے میں شدت ہے تو لہٰذا کاشکار بھائیوں کو چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دفعہ اپنی مکعی کی فصل کا باخوبی معاینہ کریں اور جیسے میں یہ آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں کہ ایک طرف عام لشکری سنڈی ہے اور دوسری طرف جو فال آرمی ورم ہے یہ اس کے نقصان کی علامات ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کا نقصان نظر آتا ہے تو فوراں سپریے کریں اب اس حوالے سے محکمہ ذرات کی جانب سے چند ریجسٹرڈ جو پیسٹی سائٹز ہیں انسیکٹی سائٹز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مگر آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ جو فال آرمی ورم کے لیے ہم نے سپریے کرنا ہے یہ آپ نے صبح ساتھ سے نو کے درمیان کرنا ہے اور اسی طرح شام کو چار سے شام چھے بجے تک یعنی بالکل تھنڈے ٹائم پر آپ نے سپریے کرنا ہے اور ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انسیکٹی سائٹز کے لیے ہالو کون نوزل استعمال کریں لیکن فال آرمی ورم کے کنٹرول کے لیے کونپل کے اندر زہر پہنچانا ضروری ہے لہٰذا اس کے لیے سفارش کیا جاتا ہے کہ آپ ٹی جیٹ نوزل سے سپریے کریں محکمہ ذرات کی جانب سے جو ریجسٹرڈ پرادرٹس ہیں ان میں ایما میکٹن بینزویٹ دو سو چالیس میلی لیٹر فی اکڑ اس کے علاوہ سپنٹو رام یہ جو ریڈینٹ والا زہر ہے سو میلی لیٹر فی اکڑ یا کوراجن یعنی کلورینٹرا نیلی پرول یہ بھی سو میلی لیٹر فی اکڑ آپ سپریے کر کے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ کونپل کے اندر بروقت دانے دار زہر ڈال دیا جائے تاکہ کونپل محفوظ ہو کیونکہ اگر کونپل متاثر ہو جاتی ہے تو پھر وہ پودا گرو بھی نہیں کرتا اس کے اوپر چھلی بھی نہیں لگتی وہ ٹون من ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایمامیکٹن بینزویٹ پلس فپرونیل جیسے یہ ریکٹر سوپر ہے آٹھ کلو گرام فی اکڑ آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ کمبینیشن جو ہے وہ کاربو فیران پلس ایمامیکٹن بینزویٹ یہ بھی مل جاتا ہے تو یہ والا کمبینیشن بھی آپ آٹھ کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یعنی جو ہم سمپل کاربو فیران یا فپرونیل وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے فال آرمی ورم کنٹرول نہیں ہوتی فال آرمی ورم کے کنٹرول کے لیے کاربو فیران یا فپرونیل کے ساتھ ایمامیکٹن بینزویٹ کا ہونا بہت ضروری ہے